اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک بہتی مزدار ریسپی مونگ کی دال کے حلوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ مونگ کی دال کا حلوہ بہت مزدار بنتا ہے جس طرح سے چنے کی دال کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے اور ذائقے میں وہ بہت مزدار ہوتا ہے اسی طرح سے مونگ کی دال کا حلوہ بھی بہت مزدار بنتا ہے اور یہ ذائقے کے لحاظ سے بہت منفرد ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں مونکی ڈال کے حلوے کے انگریڈینٹس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مونکی ڈال کا حلوہ بنانے کیلئے یہاں ہمارے پاس مونکی ڈال ہے اس مونکی ڈال کو میں نے تقریباً تین گھنٹے سے پانی میں اس کو بھگو کے رکھا ہے اچھی طرح سے پہلے میں نے اس کو ساف کر لیا تھا ڈال جو ہے یہ اپنے سائز سے تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور یہاں ہمارے پاس اس جک میں ایک لیٹر دودھ ہے اس کے علاوہ اس میں ہم 3.4 کب تک چینی استعمال کریں گے یہاں ہمارے پاس کنڈینس ملک ہے جو میں نے 3.90 گرام کا جو کنڈینس ملک کا ٹین ہوتا ہے اس میں سے میرے ہاف جو ہے وہ لیا ہے یہ کنڈینس ملک 125 گرام ہمارے پاس کھویا ہے جو کہ یہ پھکا کھویا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم گھی استعمال کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ابھی یہ چونکہ سردیاں ہیں اس وجہ سے یہ اتنا میلٹ نہیں ہوا جب ہم اس کو گرم کریں گے تو یہ ابھی میلٹ ہو جائے گا اور جو نٹس ہمیں اس میں چاہیے یہاں پہ میرے پاس میں نے تقریباً چار سے پانچ ٹیپل سپون کشمش لی ہے جس کو میں نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اور پستے ہیں میرے پاس جو کہ میں نے یہ بھی تقریباً چار سے پانچ ٹیپل سپون استعمال کیا ہے دس سے بارہ عدد بادام لیے تھے جن کو بائل کرنے کے بعد اس طرح سے سلائس میں اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور کچھ کاجو ہے ہمارے پاس یہ میں دس سے بارہ عدد ہیں اور الائچی ہیں میں نے تین عدد الائچی اس میں استعمال کی ہیں ان الائچے درمیان سے اسے اس کو کھول گیا ہے اور ٹیپل س infantry لگے متجنگ کریں گے جو دال ہمارے پاس ہیں یہ ہم ایسے کریں گے چھوٹے چھوٹا کنچھ مسالہ گرائند کریں گے کرنے کے لیے گرائند اور ہوتا ہے اس چھوٹے کافی گرائندے کے عادر اب میں اس دال کو گرائند کر لوں گے دال کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرائنڈ کر دے جائیں گے اس طرح سے دال میں نے اس میں گرائنڈ کی ہے یہ دال تھوڑی سی ڈالے دار ہے بہت زیادہ اس کی بیسٹ کو باریک ہے اس طرح سے آپ ساری ڈال گرائنڈ کر لیتے جائیں اس ساری ڈال گرائنڈ کر لی گئی ہے اب ہم اس کی بھنائی کی طرف آتے ہیں اور ہ Liu絢 ETF کو تیار کرتے ہیں ہلوے کی بنائے کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں ایک پین کے اندر جو گھی ہمارے پاس ہے یہ گھیر ڈال دیں گے اس کے اندر جو کہ میں نے تقریباً 125 گرام لیا ہے تھوڑا سے اس کا ملٹ ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں جیسے ہی ملٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اندر لونگ اور الائچی ڈال دیں گے اور الائچی کو اس میں تھوڑا سا کر کرائیں گے تاکہ الائچی کے اس میں خوبصورت سی پیاری سی خوشبو آ جائے الائچی کی خوشبو اس میں آنے لگی ہے اب جو ہم نے دال ساری گرائنڈ کی ہے یہ ساری دال اس میں ڈال دیں گے اور دال کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے ہلکی آنچ پہ دال کو پھونیں گے اور اس میں جیسی کہ خوشبو آنے لگے گی اب ہم اس کا انتظار کریں گے کہ دال کو دال میں اچھی سی پیاری سی خوشبو آنے لگے دال کے اندر بڑی پیاری سی اس کے اندر خوشبو آنے لگی ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ جو دودھ ہمارے پاس ہے یہ اس میں دودھ ٹال دیں گے جو ایک لیٹر دودھ ہمارے پاس ہے اور دودھ کے ساتھ اب اس کو خوب اس کو چلائیں گے تاکہ یہ دال اس میں دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کو پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو چلاتے رہیں گے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں کہیں لمس بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا اس کو میشر سے میش بھی کر سکتے ہیں شروع میں جب آپ دودھ ڈالیں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر لمس بنیں گے لیکن آپ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ فورا ہی میشر سے اس کو اس طرح سے میش کر لیں تو جو بڑے لمس ہوں گے وہ سارے بلکل اس کا اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے حلوے کو تھوڑا سا خوبصورت سا کلر دینے کے لیے اس میں میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالوں گی تاکہ اس میں کلر اس کا خوبصورت سا ہو جائے چونکہ اس وقت اس کا کلر دوڑ ڈالنے کے لیے سے لائٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس میں جو ہمارے پاس اب چینی ہے اس میں چینی ڈال دیں گے اور کنڈنس ملک میں اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے چینی اور کنڈنس ملکے ساتھ پکائیں گے حلوے کو میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اس کو بھونا ہے پائل جو اس میں ہم نے اس میں ڈالا تھا اس میں اس کی شائننگ آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے اب آئسہ آئسہ پینڈا بھی اپنا چھوڑنے لگا ہے اس کے اوپر ہم یہاں تھوڑے سے بستے اس کے اندرڑ دالیں گے اور تھوڑی سی کشمش اس میں ایٹ کر دیں گے حلوہ بلکل تیار ہونے کے قریب ہے بڑی پیاری سی اس کی حلوے کی اس کی شکل آ چکی ہے بہت ہی خوبصورت سا لائٹ سا یالو کلر اور جو اس میں ہم نے آئے ڈالا تھا اس کی اس میں شائننگ بھی نظر آ رہی ہے اب اس کا چولہ میں بند کرتی ہوں اور ہم اس کو آپ ڈش اوٹ کرتے ہیں جو نٹس ہمارے پاس ہیں یہ نٹس اس پر لگا دیں گے جو کھویا ہمارے پاس ہے یہ کھویا بھی اس پر لگا دیں گے مون کی دال کا حلوہ بلکل تیار ہے تھوڑا سے اس کو بھوننے میں ٹائم لگتا ہے اس کی بھونائی میں تھوڑا سا اگر آپ ٹائم اس کو لگائیں گے تو یہ ذائقے میں بہت مزدار بنے گا تاکہ اس کا کچھاپن اچھی طرح سے ختم ہو جائے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے سبسکرائب کیجئے